ایف تھرٹی فائیو لڑاکو ویمان سمیت سو سے ادھک ویمانوں کا استعمال کیا گیا دو ہزار کلومیٹر کی دوری تک کیے گئے سو سے ادھک ویمان اس حملے میں شامل تھے آئیڈی ایف کی طرف سے جہاری بیان کے مطابق ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے حملوں کے جباب میں یہ کارروائی کی گئی اور ایران کی میڈیا نے بھی اس حملے کی جانکاری دی ہے ایران کے میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے پاس کئی سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور مل رہی جانکاری کے انصار اس وقت جو تہران کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے حملوں سے تھر آ گیا اور آپ دیکھئے رات کے اندھیرے میں جہاں ویمانوں کے آواغمن کی گونج اور اس کی لائٹس دکھائی دی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر کافی دور سے لیا گیا یہ ویڈیو دھماکی کا گواہ بنا این طرح گیا کی طرف ہم specialningen انکلوڈنگ ڈائریکٹ اٹیکس فرم ایرانیان سویل اور ہجب اللہ نے اپنے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کر دی ہے ہجب اللہ کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیمہ کی موت اسی دن ہوئی تھی جس دن حاشم سے فدین مارا گیا تھا پچھلے انتیس دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجب اللہ کے کئی کمانڈر اور بڑے نتا مارے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہجب اللہ کا ایک اور کمانڈر جو مارا گیا اس کے بارے میں جانکاری ملی ہجب اللہ کی طرف سے اور اسرائیل کے حملے میں کئی کمانڈروں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ نے اس کے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی کی ہے دراصل ہجب اللہ کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حاجیمہ کی موت اسی دن ہو گئی تھی جس دن حاشیم سیف الدین مارا گیا تھا حاشیم سیف الدین کو نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ٹاپ کمانڈر مانا جا رہا تھا حالانکہ اس کے مارے جانے کے دن یک اور کمانڈر مارا گیا تھا 29 دن میں اسرائیل کے حملے میں ہجب اللہ کے کئی اور کمانڈر اور بڑے نیتہ مارے جا چکے ہیں لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر سے راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اور اس حملے میں دو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹس داگے تھے جس سے اس علاقے میں بڑی تباہی بھی ہوئی تھی اور لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہاں یہ راکٹ اتری اسرائیل پر داگے گئے اس حملے میں دو لوگوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہجب اللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹ داگے تھے جس سے اس علاقے میں بھاری تباہی ہوئی تھی اور اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا آئی ڈی اپ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کا دعویٰ ہے اس کے جوانوں نے اتری بیکہ کو پار کرتے ہوئے جوسیح سیما نے ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ٹھکانوں پر حенить ڈیوار وای ج broom healthcare 、 تعالیRP ڈیوار وای جن کے پال ڈیوار وای جلمگ